ایک نیا بھی بتا دوں آپ کو کہ دوہ زہرہ کو کراچی بلا لیا گیا ہے اور آپ لوگ اس سے زیادہ بخبر ہے کہ اس کو پیش بھی کیا گیا تھا کورٹ میں اور کورٹ نے اس سے پوچھا بھی تھا اور الحمدللہ جو ہماری ایک پہلے دن سے جنگ تھی کہ بچی چھوٹی ہے اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور اب بقائدہ کل جو آرڈر تھا اس میں جگہ جگہ اس کو مائنر لکھا ہوا تھا الحمدللہ جبران ناصر بہت اچھی طرح بہت زبردست طریقے سے کیس کو چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ مہدی کاظمی بھی آپ کو نظر آئیں گے صحتیاب جیسے ہوں گے میں نے بات کی تھی اب یہ کوئی جاہل قسم کی میک اپ کر کے بیٹھ جانے والی فضول قسم کی عورتیں جو کچھ نہیں چانتی ہیں صرف اب تیار ہو کے صرف یہ بتانا چاہتی ہیں کہ وہ بول سکتی ہیں کمائی کے ذریعے سے بات کر سکتی ہیں وہ فضول قسم کی بکواس کرتی رہتی ہیں تو آپ ان کے باتوں میں نہ آئیں فضول گروہ منے منے میرے خلاب کچھ بولیں مجھے صفات نہیں پڑتا آپ کو ضائع کرو بھائی میرا تو نام آ رہا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مجھے خوشی ہوگی مجھے خوشی ہوگی جتنا وہ میرا نام لیں گی کیونکہ معاشرہ جو ہے اس میں باہرحال سوشل میڈیا پہ مہدی کاظمی کی آواز کو سنا گیا ہے اور معاشرے میں یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ کس طرح سے کچھ ایلیمنٹس کام کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں پہ جب مائنر کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ مائنر کی مرضی نہیں ہوتی تو آج کے بعد مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور رو لیں گی میک او ایک اپ دھول جائے گا فضول قسم کے جو انہوں نے آتے باتے بٹھا رکھے ہیں کچھ یوٹیوبرز میں وہ ختم ہو جائیں گے اچھے شیلٹر ہوم میں تو تشدد ہوتا ہی نہیں ہے وہ ایک پاگل خاتون ہے میں یہی کہہ سکتی ہوں کراچی کا جو ہمارا دارو لامان ہے وہ پاگل ہیں لوگ ان کو یہ ہی نہیں معلوم کبھی وہ مجھے انجیو کہتے ہیں کبھی وہ مجھے پیسہ کہتے ہیں تو مجھے ان کے ایکلپس لوگ بھیجتے رہتے ہیں اور جب میں بہر ہو رہی ہوتی ہوں تو ان کو سن کے ہس پڑتی ہوں لیکن کل تو میں نے چار پانچ دن پہلے انہوں نے یا پتہ نہیں کب کی ہوگی تو میں نے لائیو دیکھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرا نام تو پھر کیا خیال ہے نوٹس بھیج دے نے نوٹس بھیج دے نے یہ پندہ سو دفعہ کسی بچی ان کو بھڑکا کر بھی کہلوا لینا تو انہیں پتہ نہیں کہ کہاں بیٹھ کر ہم اپنے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں وہاں پہ کیا کیا طریقہ ہوتا ہے اور فضول کی بڑھ کے لگانے بیٹھ جاتی ہیں اپنے ریٹ بڑھانے کے لیے لاہور سے یا کہہ دوں پنجاب سے کچھ زیادہ چیخیں آ رہے ہیں تھیں اس کیس میں اور ہر ایک مجھے کہہ رہا تھا تو میں نے کہا بھائی میرے پاس تو فرصف نہیں ہے ہاں میں نے کل ایک ضرور دیکھے تھی کوئی پریس کانفرنس جس میں بہت بڑی آواز والا کوئی وکیل تھا جو چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ کو صحیح نہیں ادا کر پا رہا تھا دو تین چیزوں کو اور بھی اور عجیبہ دیسوس میں لوگ تھے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آج بیٹھی جاؤں اور آپ لوگوں سے سوانزو پہ بات کروں اور بی بی یوٹیوب پہ چینل میرا بھی ہے جس دن میں نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا کہ پیسے کماؤں آپ کی دکان بند ہو جائے گی لیکن کیونکہ مجھے سارے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے وہ فیس بک زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ہم فیس بک پر ہمیشہ وہ گفتگو کرتے ہیں جس سے ہمارے ورکر بھی کچھ گین کر سکیں اور مجھے